بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اشتہار میں آپ کا نام تھا اور ہمیں بہت محیوسی ہوئی آپ نے ہی آئے ہم کام سے چھٹی کر کے آپ کو سننے گئے تھے شکریہ اللہ بھیر بن دیتے میں میرے باستے جائے تھے میری ڈائیری کی مہدس میں کیا کہنے ہیں؟ میں ہوا اسکی نہیں میں نے گلوچ نہیں بہت مہدس میں کیا ہے اس تعلیقیوں نے قریب ایک نسیجی تھے پر رہا ہے کوٹ رہتا پر رہا ہے تو کوٹ رہتے تو بعد میں فتح دریاد چلا گیا اگر کوٹ رہتے تو بعد میں نے کہہ لڑا دی مہدس میں کی تو میں نے فتح دریاد جان دی میرے خیر ضرور کی نہیں چاہتا اور دور کے ہمارے اگر اے مہنوں کے ساتھ آئیے لگتا ہے میں نے پڑھ درنے کی ساتھ تیٹی دور جان دی ضرورت نے کی اے اے موتات رہنا چاہتا ہے بیسے جنہوں اشتہار تھے نہیں کرنا چاہتا میرا خیر نہیں کرنا چاہتا اس سب پرشانی ہوتے ہیں کیونکہ بانین کو کچھتا ہے تو وہ اندر مہتے اکھا ہے نہیں ہے اب وہ جنہوں نے سننے گیا اندر نہیں ہے اپنے بے اشتہار جنہیں اشتہار تھے اے موتات رہنا چاہتا ہے میں انشاءاللہ بڑی کوشش چاہتا ہے ہمیشہ کوشش چاہتا ہے کسے دوسروں میں مجھوز نہیں کرنا اپنے موتات رہنا چاہتا ہے اپنے موتات رہنا چاہتا ہے ایسی سوٹنے میں کوئی دکھی نہیں سی سامنے قرآن میں ضرور تھی قسم اٹھاندی میں کوئی دکھی نہیں نہ کسے لکھائی میں سے کسے میرے پانک کیا دکھتا ہوں میرے کو نہیں سے دکھئی دوستو میں سورہ نبار کا بنی سرائیل دیئے قائط نزیدہ جناب تھی سامنے پڑی خالق کائنات نے اپنی مخلوق نردن کی تھی خالق نے اپنی مخلوق نردن کی اس مخلوق کے چھیا بھی شامل رہے حسنی بھی شامل رہے اہل عدیس بھی شامل رہے دیوبندی بھی شامل رہے عیسائی شامل رہے یہودی شامل رہے جڑے اللہ دی مخلوق کے اللہ اس مخلوق نردن کی پوری مخلوق نردن جڑا بندہ آپ نے اپنے مخلوق سامنے در وہ توجہوں نہ سونے اس مخلوق دکھ خالق کو نردن کر اللہ پاک گل کر رہے کچھ کہنا ایسی ہیں جنہیں اللہ پاک خصوصی بندیاں نہ کر دیں مثلا جڑے صاحب استطاعت نے انہوں اللہ مخاطب ہو کے اندر حاج کرماتی جدہ استطاعت نہیں انہوں نے یاد جڑے صاحب نصاب نے انہوں نے زکاة آجندی 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 نشاء اللہ آجندی ذرا تھوڑ جب سب جڑے صاحب استطاعت نے انہوں نے حاجد متعلقان رہے دوسرے انہوں نے جڑے صاحب نصاب نے انہوں اللہ زکاة متعلق فرماتا ہے دوسرے انہوں نے نہیں فرماتا اللہ آ دے لے اجری گل میں بڑی انہیں بڑا کیا اس مرے سے باگئے اے اللہ اپنی مخلوق نہ کر رہے مخلوق ہے ہر بندہ ہے اللہ جنہوں نے خلق کیتا ہے او دے نڑا اللہ گل کر رہے گل بڑا خوبصورت انداز ہے خالقے قائلات فرمارے انزور قیفہ فصلنا بازہم علا بازے ذرا دیکھو تو سہی کہ ہم نے کس طرح بازوں پر بازوں سے افضل بنایا انزور قیفہ دیکھو تو سہی کہ کیا قیفیت ہے ذرا دیکھو تو سہی اگل دیکھو تو سہی مجھو دی پنجابی چن بند نے بیختے سکے بیختے سکے بندے دے پیر تے پیر آ جائے تو پھر وہ گوند ہے اوپای بیختے سکے یہ دا مطلب ہے جگہوں کوئی کتائی کر دائیں وہ دو بندیاں نہیں بیختے سکے کسے بندے دے مگر آ کے سائکل دے پھئی آ لاندے وہاں دا بیختے سکے یہ دا مطلب ہے بندہ وہ دو آندہ بیختے سکے جدو وہ بندہ نہیں کا بیندہ ہوتے نہیں بیندہ تو بندے آندھر نے بیختے سکے میرا خیال ہے بندہ سیانہ بین آکھ ہے بیختے سکے تو بندی میں کوئی بیختے رہنا چاہید ہے یہ بندہ آکھ ہے بیخت بہت سکے بندہ ایک و بندہ بندے نوانکہ ذرا بیختے سکے بیختے سکے یہ کار لوگ رہے ہیں دو اللہ اپنی مخبروک نواندہ ذرا بیختے سکے ایک کہ میں تو انگارت دسا چتھوں اللہ پہ آپ خانتا ہے نا کہ بیختے سکے میں تو انگارت دسا جڑا ادھر نہیں نہ بیکھے گا نہ ہوتی نماز قبول ہے نہ ہوتا روزہ قبول ہے نہ ہوتا حاج قبول ہے اللہ پڑی اہمگار کرنا چاہے اللہ فرما دے انزور قائفہ سورہ مبارکہ بن اسرائیل ہے انزور قائفہ فَزَّلْنَا فَازَهُمْ عَلَا بَازَلْ ذرا دیکھو تو سہی وہ لوگوں ذرا دیکھو تو سہی کہ ہم نے کس طرح بازوں کو بازوں سے افضل بنایا ہے بازوں کو بازوں پر فضیلت دی ہے اے دا مطلب پہلے نتیجہ ڈیرڈ منٹ تو پہلے بھی دیر لگا قرآن تے دو بے آتھنے میرا خیال ہے جے بندے تیان کارلین جیدل اللہ پہ کراندہ ہے فیرتے نا نا آکھنگے سالے ہی کو جائے یار اللہ اللہ پہ دیکھو تو سہی کہ ہم نے کس طرح بازوں کو بازوں سے افضل بنایا ہے صرف دیکھو تو سہی کہ کس طرح ہم نے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اے دا مطلب پہ اللہ نے نہیں نا فرسارے برابر بنایا نہیں بنائے نا بازوں کو افضل بنائے اور بازوں کو افضل نہیں بنائے اب وہ خالق نے فرمایا بلہا آخرت اکبر درجات ہے اور آخرت میں تو صاحب کو پتہ چل جائے گا کہ اول درجے میں کون ہے اور نجھلے درجے میں کون ہے اللہ فرما جائے وہ اکبر تفضیلہ وہ حشر میں پتہ چلے گا کہ ہم نے درجہ کسے دیا حشر والے دن پتہ چل جائے گا لیکن حشر والے دن پتہ لگ بھی جائے نا کدھا درجہ بڑا ہے کدھا چھوٹا ہے فائدہ کوئی نہیں ہونا نیا پیانا فائدہ کوئی نہیں ہونا ایتھے پتہ کرنا جائے درجہ بلند کدھا ہے درجہ تھڑڑا کدھا ہے اتھے جا کے کڑا بندہ ایتھے نماز نہ نہ پڑی کہ آنڈانو آکے پھر تھوڑا جا ٹیم دے وہ میں نماز پڑھ کے آیا جی حشر والے دن کو آنڈانو آکے نہ تھوڑا ٹیم چاہیدہ میں نماز پڑھ نہیں اللہ فرما دا یہ احتساب کا دن ہے عمل کا دن نہیں اور جیتوں احتساب بلدہ ہوئے پھر عمل کا موقع نہیں ملدہ جیڑا اتنے درجہ دا ہے انہوں نے ایتھے ہی بیکھ رہے ہیں جیڑا تھرڑے درجے سے انہوں نے ایتھے بیکھ رہے ہیں اللہ فرما دا ہے دیکھو تو صحیح ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے یہ دا مطلب ہے جیتھے اللہ کسے نماز رکھے ہیں اوٹھے انہوں مانے جانا چاہیے ہیں جیتھے اللہ کسے نماز رکھے ہیں یا رہو تھے مانے جانا چاہیے ہیں یہ دا مطلب ہے اللہ نے درجے بنائے ہیں مسر نے کہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب غلام عباس صاحب رتن تشریف نے آئے ہیں یہ تو انہوں پتہ ہے پھر کمالتے ذاکر نہیں بڑے سنیلے ذاکر نہیں مجھے میں ایک تو انگلتا ساں آواز میری ہونا چاہیے نہیں بزورہ میں بھی نہیں مجھے میں بھی سورج ہو ساکتی ہے اچھا ہانڈی سورج ہو ساکتی ہے یہ تو مہر بھی سورج نہیں ہو سا ہانڈی غزر گاؤں گی وہ جیڑے آندہ نے بڑی سوری لی ہانڈی سی ہانڈی بچہ رکھیا سیا کے سوری لی چاہو سیا اچھا ہاتھ اپنا رکھیں ایسی گل نہیں اصلے کی سور پتے کنے ہو دیں کلاسیکر کی نمو دیں کلاسیکر پتے بھی لن پتے کلاسیکر پتے کلاسیکر پتے کسی شیئے کو اس کے مقام پہ رکھنا ہے اسے کلاسیکر پتے کہتے ہیں اسی کو کن ہے یعنی سورتے کلاسیکر پتے کسی شیئے پتے رکھنا ہے اے جیڑی آ کر دیں پھر نمی پتہ کتھوں تا کھڑنی ہے کتھیں کھڑنی ہیں اگو کہتے میں تنہوں ایک گلتہ سامن ہے جنہوں اے نصاب لگتا کہ ہوں کس درجے پر سور جا رہی ہیں کس درجے پر کھڑنی چاہیے تھے آپ نے تو بڑے درجے کھڑنی بھی نہیں چاہیے کئی بندے روتا شروع کارلین در تو پھر رہے جانتے ہیں ہوت اچھی گا لے بھی خور سے درجے اے جنہوں سور دیا درجے تھا نہیں پتاو انہوں بنایا دیا درجے تھا مولاد بانوں جیسے تو ایک ہے نو جنابِ علی ایتا مطلب ہے کچھ درجے اہل فضیلت دی سورہ مفارقہ بکرا تیسرے پارنسی پہ ہی نہیں آئے تھے ہم نے رسول بھی برابر نہیں بنائے ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے فضیلت دی سارے رسول ایک درجے چھے دی چھے رسول ایسے نے جہے بہت اعلی درجے چھے دی انہوں نے دوسرے رسول بھی نہیں مل دی حضرت آدم صفی اللہ حضرت نو نجی اللہ حضرت عبراہیم خلیل اللہ حضرت اسماعیل صفی اللہ حضرت موسیٰ قریم اللہ حضرت عیسیٰ روح اللہ اے چھے پہنے اے چھے پہنے جنہنا دجے دجے نبی نہیں رہنے اے اتنے درجے تے کنہیں اے جنہ چھے نہیں اے جنہ چھے آدھا درجہ سارے نبی تو اتنے نا قرآن تو میرا آتھی جے محمد آجا تھے سارے پچھے ہو گئے مولا بانو جزائی خیر دے گے حضور نماز پڑھائیے صفی اللہ بھی پچھے سارے قریم اللہ بھی پچھے سارے روح اللہ بھی پچھے سارے یہ دا مطلب ہے سب تو بڑا درجہ میرے نبید ہے نا یارا سب تو بڑا درجہ میرے نبید ہے ٹک اور گھر لے کئی بندے ایک درجہ چھو بلان دون دنے دوسرے درجہ چھے کاؤں گھویں نہیں ہوتا تو انہوں میں امسال دیں جیڑا بندہ ڈاکٹر ہے دے وہ ڈاکٹر چھے نسکتے ایسے ایسے لکھتا کہ کمال سیر دا پریشن کرنے دا نیورو سال جانے بہت بڑی بات ہے کہ سیر کھوڑ کے بچوں فٹ کر کے پھر اُدھے کھوپڑی کھاک کے فٹ کر دیتا تو بندے نو توڑ دن دا بڑی گھر لے اس گھسر خانہ بنانا ہوگئے تو مستری نوان دا سیمن کینا چاہیے تو جو سارا دن نسکتے دکھنا ہے تو سیمن دا نہیں پتا کوئی وہ اندھو میں ڈاکٹر ہے میں مستری دے نہیں ہوں ایدھا مطلب ہے ایک پاس یوں ایچھے بیتے تجھے پاس رکا کھویں مولا تو ہوں جا سارا خیر دے ایچھے میں ہوں انتہ تجلیب پہ کرنا تو بڑا میں گھلا پہ کرنا تو بڑے دلائل پہ دینا تو اُدھے دنگل ہوئے تو تُحیہا کو پاک اچھا ای اُدھے دنگل ہوئے تو تُحیہا کو پاک اچھا ایچھے بڑی گھلا کرتا ایچھے نگل نا ایچھے بیوانہ ایچھے تجھے 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 پاسی ہو کھویں ہوں محمد و محمد نے جنہوں جد روے کیے بلانتی ہیں کیا بات ہے محمد و مجزار خیر دنے بہت خود رہت ہے میرا نبی آمد جی بلانت ہے تحارت جی بلانت ہے سجاد جی بلانت ہے یا رب میرا نبی ہر جگہ تو بلانت ہے ہر پاس تو میرا نبی بلانت ہے حضرت رسول خدا تحارت جی بلانت ہے سات درجے میں قرآن چکڑے سات درجے اللہ نے بلائے رہے وہ سارے انہیں چا برابر نہیں پہلا درجے خاندان کیڑا بندہ کدھا کو خاندانی ہیں یہ پہلا درجے یہ پہلا درجے جدن پیدا کوئی انڈائینا ادھر خاندان تو ہی پہچانے آجانا ہے قدیلی کسے میرے مطلق تو اڑکی خیال لگی تو میں پیدا ہویا ہوں کی لوگ مبارک دے دیر پینڈ یہ مولوی پیدا ہویا مبارک یا کسے مبارک دیتی ہے تو اڑکر سوڑے آپ تواری پیدا ہوئے نہیں نہیں ہے گلت ہو بعد اس کو جو بھی بڑھ جائے پہلا تاروخ خاندان ہوگا پہلا تاروخ خاندان ہوگا تو راکھ قرآن تحت محمد تو اڑک خاندان ہوگا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ سرکار تو اڑک خاندانی کے صدا کمینا بہت شکریہ دوسرا میار قرآن تو تقویہ نبی تقویج بلان بلان اچھا جی 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 میں ای بھی عرض کر دینا چاہا اچھا جی اچھا جی میں شروع کیتی ہے پھر اے نہیں پڑی جانی کہ چلو میں بیسے گل کر دینا کیونکہ پھر اچھی بات جیرا رکا میدان چاہے ناوڈا جواب اندر وڑھ کے نہیں دے اچھا جی اچھا جی میں بیسے کر چکا لیکن میں بیسے مجلس اندر وڑھ کے نہیں دے اچھا جی شاہد آ جائے گا میرے نبی اچھا پہلا درجہ خاندان نبی ادع جی صادتو گزار دوسرے درجہ تکوہ ہے قرآن تے مطابع اقلا علم اگلا ایمان ایمان نبی صادتو بڑے مجاہد ہے نبی صادتو بڑے مجاہد ہے نبی تو مجاہد کوئی نہیں نبی تو بڑا شجاہ کوئی نہیں صداقت اچھے نبی بلندر نبی تو بڑا سچا کر رہے تک اگر آخری تحارت ہے تک نبی تو بڑا پاک کر رہے یہی شجاعت ہیں نبی صاحب تو بلندر نہیں تھے بندے چھپ ہوئے ہیں سرکار تو شجاعت کائنات تو کوئی ہیں اور جنہیں بندے ہوں تک سوچو کہنے کہ حضرت علی تو بہادر کائنات تو کوئی بندہ نہیں اونہ تک میرا اعلان ہے کہ حضور حضرت علی سے بڑا بہادر کائنات میں کوئی اس لیے نہیں کہ ان کی تر بید محمد وہی ہے سرکار یہاں میرے بھانی جانا میرا بھانی ری اچھا ایک کیوں گلد سمت حضرت عمیر المومنین تے مترک سوائے کے مور کا والے حضرت علیہ وآلہ وآجہ ہو لیکھیں ہر صحابی کو رضی اللہ علیہ ہے تے حضرت علیہ وآلہ وآجہ ہو لیکھیں انہوں کے سے پوچھے آپی بکھرہ حضرت علیہ وآلہ کیوں نہیں کیا جائے انہا کیا انہا درجہ ہو رہے ہیں انہا کیا ہو کہ میں انہا کے اس چہرے پر اللہ کا اتنا کرم ہے کہ یہ کبھی بھی بھوت کے سامنے نہیں کبھی بھی کسی بھوت کے سامنے نہیں چکا باقی قدی نہ قدی لیکن ایک چہرہ قدی بھوت کے سامنے نہیں چکے جب انہیں گار لکھی تھے کہ معالم دین نے مجھے نے حضرت 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 ح تربیت تو وجہ ہے جیتے بہت تو دور ہونا یہ تربیت ہی وجہ ہے یہ دا مطلب ہے جیتے تربیت ہی دریزیں ہیں چینا تربیت ہے تربیت ہے تیر میں تنوں اگلی گل منوانی ہے تیرا رنگوڑ جن ہے اگر تربیت کی وجہ سے ہی عصمت ملتی ہے تو جس کی محمد تربیت کرے اسے علی کہتے ہیں اور جس کی ابو تعالیٰ کرے اسے محمد مصطفیٰ اور شکریہ جناب بہت میں لفظ بدل نہیں جیتے تربیت دا کو اثر اندائے جیتے تربیت دا کوئی اثر اندائے تیر لگلی گل میں منوانی ہے جیدی محمد تربیت کرنا او علی بندائی اجیدی ابو طالب کرے اوہ محمد بڑھتا ہے یہاں بندیاں ساری رسوم دی سیرتوی دائی حلیمہ دا پاش رہی انہاں فرمایا دو دائی حلیمہ دا پی گئتے وہ حلیم نہ بندہ تو کی بند حضور چچنہ حلم ہے حضور بڑے حلیم سان تو بیت بڑی حلیمہ دا پاش رہی دو دائی حلیمہ دا پی گئتے وہ حلیم نہ بندہ تو کی بندہ میں تے کدی منیاں نہیں میں تے سمجھنا چھ سال تے سرکار سام جدو والدہ دنیا تو رخصت ہوئی تے والدہ دو سال پہلے دو دو پی گئن دی جدی سجدہ آمنہ جیسی اممہ موجود ہوئے انہوں سے دائی دا پی گئن دی لوڑ گئی ضرورت ہی نہیں تے اگلی گھر جے تھی پکا ہو گیا دو دائی حلیمہ دا پی گئتے جو حلیم نہ بندہ تو کی بندہ سیرت پڑ ہوئی اچھا تے دائی علیمہ دے دو دائی اثر تو سمجھنا ہے ویسے تے بیفتر ہے کہ سجدہ آمنہ سلام اللہ علیہ وآلہ شیر مقدس حضور نبیت ہے تے تو وہ تھی رہو اے نہیں دو دائی علیمہ دا پی گئے اگلی گھر پھر مصارت ہے اے جے دو دان دا اثر نہیں جانتا تے پھر اگلی گھر توں دے سڑھی دہ جے ہلیمہ دے دودھ دا اثر بندہ چا نہیں جانتا تے جو نہیں دادہ دودھ بھی دستان مرüm ڈالی حق میرے عزیز دوستو یہ پہلا درجہ انسان خاندان دنگل بہت سو بھی کہ میں دوبارہ عرض کرتا میں فیر عرض کرتا کوئی دودہ اثر نہیں جلد ہو دودہ اثر ہو جلد ہے جدا میں پیتے ہیں دودہ اثر میرے چین جدا جناب تو ساں پیتے ہیں ایک پرانی مثال دینا دوبارہ دوران دی جائے اور گل کرو بندے دی گڑھی فاس جائے رہا تو اندھا باران تکا رہا وہ تکا لاندھا نکڑے وہ اندھا ہونا زور نہ ہو جناب آنڈا دودھ پیتا ہے بیسے رچے پہ چھو سمانڈا تذکرہ کرنا چاہیے جیتے زور اندھا ہے مانڈے دودھ دی وجہ دو تپتہ نہیں فاطمہ بنتے اسد کی یہ جدے بیٹے دے مطلق مشہور قوت پرور دیا شاہ مردان شہر یزدان قوت پرور دیا مرے عزیز دوستو ایک خاندان پہلا درجہ آج دی میں جسے خاندان دن ہوگی ہے یعنی پہلا درجہ انسان دا خاندان ایتا جنہیں بندے بیٹھے نہیں وہ ایک خاندان دنے میں میرا اپنا خاندان تو اڈا اپنا خاندان ہے ان قرآن جو پڑھنے ہوں کہ میں یار کی سورہ مبارکہ اڈ حجراتے جی ایتی جی میرے حلج میں اس مکمل ہوئی ہے باقی چھے شکتھ پڑھاں گے آج خاندان دیں مکنی بسم اللہ الرحمن الرحیم خارق کائنات فرماتا یا ایوہاں ناسو کینا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مونس سے پیدا کیا اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا وہ مرد حضرت آدم علیہ السلام نے اور مونس عورت حضرت حوار صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے بندے جنہیں کٹھے ہوئے ہیں جنہوں اللہ فرمندہ نے یا بنی آدم آہ وہ تو سارے بچیوں نے یا بنی آدم آہ ادھا مطلب ہے کہ بنی آدم ہی چھو سارے ہیں بسے نبی بھی ایک ہو جائے نہیں نبی بھی سارے ایک ہو جائے نہیں میں ارزت کر رہا ہوں کہ میرا نبی جدروں بیکھو گے نا اتر ہی بلانتے جدروں بیکھو گے نا اتر ہی بلانتے حضرت دی نورانی ہے سیدھ بیکھو گے کہ ادھا درجہ نہ ملے گا کسے عورتہ سے نور میں چونگے تامی کمال نے بشرے چونگے تامی کمال میں بہت نیرے در کروں نبی نورے چیز بھی کمال نبی بشریت ایک ہوا اے آدم تو پہلا ہوتے نور اچھنے کیا بات آدم تو پہلے حضور حیثر کے لے اولو ماں خالق اللہ ہو سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خالق دی اے دماتے میں خلقت وچ میں ہضرت صاحب تو پہلے گے صاحب تو پہلے گے کہ جب وہ اولاد آدم میں تشریف ہلے آئے ہیں پھر بھی جوڑ کوئی نہیں بجرہ شجرہ دکھایا سیدھا گیا گھرانچے وہ اگرد آدم نہ ہی ملتا ہے نا سارے آنا سارے حضرت رسول پاک حضرت عبداللہ دے بیٹے حضرت عبداللہ عبدالمطلب دے بیٹے حضرت عبدالمطلب ہے نا حضرت حاشم دے بیٹے وہ آسنگ تو جاندہ apertta جاندہ اسماعیل تو ابراہیم تک جاندہ وہ ثنون علیہ السلام تک جاندہ سجدہ اور این شجرہ ٹنگا ہے سجدہ اور ٹنگیا صح P embaete میں اسے نہیں ہمیں شجرہ ٹھانگ لی ہے تہہے تھاپ بہنے ہندو لکہ پا وہ جارا کہ شباد کے لنOne News سرکار نے کرمہ پڑھایا سجدہ کیسے بڑھے کرمہ پڑھایا بری امام پڑھایا سیدہ دی وجہ پہنچے پڑھے ہیں اسی شجرہ تانک دے خیر سیدہ ہیں کہ دو ترہ مسلمان نگڑ لے لے کہ ساڑھا بڑا کو ہندو نگڑ پڑھا ہے یہ دا مطلب شجرے دے ہو جائے ہونہ تو شجرے نہیں تنگی دے مولا توانا جزار خیر دے ہیں اس شجرہ تنگی ہے سیدہ دے کارے ہیں کیونکہ اس سیدہ دے تو لائے کے نا آدم تک بچ عیب دار کوئی نہیں بچ مشرق اہری کوئی نہیں انہوں دا شجرہ ہے شجرہ ہے حضرت آدم جو رسول نو رکھیے تامیو دا جوڑ کوئی نہیں کہ یہ آدم تو پہنے رکھیے پھر بھی انہوں دا جوڑ کوئی نہیں اس نور کا بشریت میں آنا اسی کو مراد کہتے ہیں میرے نبی دا نور اچھو جوڑ کوئی نہیں میرے نبی دا بشریت اچھو جوڑ کوئی نہیں درمیان جو نبی نے امامت کرائی ہے تو ہر درجہ دا نبی پچھے زی اللہ فرما دا ہم درجہ حشر والے دن بتائیں گے قرآن تھے میرے دوے ہتنے حشر والے دن مجھڑا میرے نبی دا درجہ ہے کسے نبی دا درجہ نہیں شاجرہ بندے روز سن دیں اے اللہ مصطفیٰ کو اس مقام پر پہنچا دیں جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاق سے پیرامند فرما مقام محمود دیں یہ نہیں کھلونے ہیں اور کسے نبی بھی اے اللہ مصطفیٰ جتھوں درجہ شروع ہیں اوٹھے بھی نبی بلاند تے جتھیں نبی امامت کے آئی ہے اوٹھے بھی نبی بلاند تے برود حشر بھی نبی بلاند لوگ یعنی سنت دوستو و شیعہ دوستو جنہیں پہنڈے زین چے حضور دی شان آنڈی ہے ناہے ہو اور جنہیں ہوں دی ہونی 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 ہون اپنا وجود تو بات ہی سوچ نہیں سکتے جنہیں لیا سکتے انہیں آؤں نبی دہارت کمالے عبادت صدقے شجاعت سجرہ نصبے حسابے علمے ہر جگہ تے میرا نبی کمالی کمالے کمالی کمالے جیتے بندے منگے ان میں نبی اس کمالتے میں جتھے دنجا ہے ہی کوئی نہیں جیتے تے انہوں نبی دے سے درجے دا یقین ہے نا کہ اس درجے چھو بندہ ہے ہی کوئی نہیں جتھے محمد مصطفیٰ نے دے پھر قرآن دا واسطہ ہی میں دے ترنہی کرنے اکلاب ہے کے سوچیں جیتے ہر درجے بچ کمالے کدھ اکلاب ہے کے سوچیں اس دنیا تو جان لگے کس درجے دے بندے انہوں ممبر دے کے جائیں مولا بھائی بانو جزا دے رہے ہیں بھائی بانو شکریہ میں پھیل آنا ہوں میں کھل آتے نور چین کر رہا ہوں کھلی آفر دے رہا ہوں اے میر بانو کرین نبی دے ممبر دا وارس بنا رہا گیا پہلا نبی دے درجے رہے لیں نبی کس درجے دے انسان میں اے قرآن ہے خالد فرماتے ہیں ہم نے تمہیں ایک ماں اور باپ سے پیدا کیا یہ کہ سید بابا جی بیٹھے ہو سید این کو بھول بڑے بیٹھے لے سید یہ سید بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی بابا جی بابا جی اے بابا جی نے بیٹھے اے ساڈے لوگ دیکھا جائیں اے ہی جڑے گیر بیٹھے ہیں سانو یہ ٹا مویا نہ سمجھے ہی اسی بھی نبی دیوں لائے عزت آدم نبی نہیں نبی ہے آہ یار یا بنی آجا آدم کا بیٹھے ہو ہی بارشنا ہے ٹھیک ہے سب ہی چندرے تھے بڑے ہیں بھرہ سیدو کوئی کہا ساری زندگی توڑیاں سفتہ کے ہوں ہنگوں میں توڑیاں ہی کرنا ہے نہیں کوئی ساڑا مسکینہ دی بھی گھر ہی چندرے تو بڑے ہیں ہی چندرہ ٹھیک ہے اسی بھی حضرت آدم علیہ السلام دیوں لائے اور سارے بندے بولو یار کی دیوں لائے علیہ السلام بھی نہیں نبی دیوں لائے نہیں اللہ نے کچھ یہ نہ قرآن سامنے رکھے کہ اسی بھی تے نبی دیوں لائے کہ صدقہ ساڑھے تھے حلال کیوں ہیں تو صدقہ اور نے فرمایا کہ صدقہ ساڑھے تھے حلال کیوں ہیں کہ صدقہ اینہ تھے حرام کیوں ہیں اللہ فرمایا ارام نہ پہو جدہ تم اولادیں ہوتا درجہ ہو رہے صدقہ جامعہ صدقہ جامعہ کہ جدہ سید اولاد نے ہوتا درجہ وہ یار پوری دنیا چاٹے جیڑے خواندرین ہیں وہ بھی سیدانوں اندر نے آلے نبی نے تے اولادیں علی نے یہ بھی پلے کھا نکڑے گئے چاٹے جانوں پتہ نہ گئے تو موڑ گئے تے نوں کی کھونتے جمعے سے پہنے کے پسنے تا سنے سارے چاٹے ہیں دنے سید آلے نبی ہوتا دنے تے اولادیں علی ہوتا دنے یہ دا مطلب ہے لفظ دولے گل ایک چڑی آلے نبی ہے نا اوہی اولادیں علی اوہی اولادیں علی نے تے جڑے اولادیں علی نے اوہی آلے محمد نے جڑے آلے نبی نے اوہی اولادیں علی نے اللہ فرمن دا ہے پھر ہم نے تمہیں اوہی آدم کے بیتو مجحل ناکم شعوب وقبائل علی تعارفو پھر ہم نے تمہیں قبیلوں میں بانٹ دیا پھر ہم نے تمہیں خاندانوں میں بانٹ دیا جنہیں خاندان بنائے نہیں اللہ بنائے جنہیں بندے میں میرے خاندان تے اتراز ہو مرتے نہ گئے اللہ دے گرے میں مولے بنائے ہیں بیسے میں مطمئن ہوں پھر ہم نے مطمئن ہوں پانی پر لڑے خاندان جو میں مطمئن ہوں کوئی گار میں انہیں لکھے ہی ہوتے میں چھتھیای رفایدہ نہیں ہویا چیمیا رفایدہ نہیں ہوں میں کی قرصہ میں تو سیکھ کر سیکھ پا کبھی نہیں ایک قبیلے کی نے بنائے کی نے بنائے خیر ہو تو اللہ نے خاندان کی نے اللہ نے سجدہ رفایدہ نہیں کیتا جنہیں گئے سجدہ رفایدہ ہوگا تو میرے ہیں مطمئن ہونا چاہئے گا کوئی گار نہیں جڑی اللہ اممہ دیتی وہی ٹھیک ہے جڑی اللہ اببہ دیتی وہی ٹھیک ہے اببہ وہ ڈانا نہیں بلائی دی اببہ صلاح کر کے دنہ بلائی دا کہ اببہ مانا ہوئے تو بڑھندا کہ اببہ میری صلاح بڑھیں گے کہ تیرو دے کے یہ صلاح فریجہ مل دی ہے اببہ نہیں مل دی ہمانا نیکیین حسین آگا جنب میں شکارہ کرتا ہمانا نیکیین دعا کرو جلدی برادری ہوگئے وہ جے مشکاڑے آزید ماشقی ہونا تھے عباس تھی سننا تھے وہ تاں گی رہا یہ دا مطلب ہے کتھے سنو اللہ رکھیا سنو رہنا چاہیے خدا عباس تے کسے دے خان دانوں نہ چکڑ یہ میں اللہ دے عدل دی توہین ہوئے گی قرآن دیکھتے سمجھڑی میں اللہ اممہ دیتے ہیں اس اممہ تیری مطمئن تجھڑا اببہ اللہ دیتے ہیں اس اممہ تیری مطمئن آج ایڈے تکینل پہ آشمی بندے نے نہ ہو اممہ تیری مطمئن ماتنو خائیگال دسیجے نہ ہو اپنے تیری مطمئن جتھے اللہ نے کسے نو پیدا کیتے ہیں یہ دا مطلب ہے خان دان پہلا تعرف ہے بولو بولو یاد خان دان پہلا تعرف ہے لو جنا بسیوں سے خان دان دے بندے ہیں سانو کے لیے شیر ساتھ میں مزار بھی یا دیتا ہے نا اے میں نو پرانا جان دے دعا کرو گا پرانا جان نا وہیں پر نوائت دی یہ پرانا جان دے نہیں اس وحیب سے انھ آگیا پہ گھر چھہی دے لو جنا بے علی ایک خان دان اللہ بنائے THEN اور کسے خان دان چاشا اللہ ہی منہ رکھے جتوانوں کسے خان دان اللہ ہی رکھے ہے ایڈا مو نہ کر لے علیموہ اللہ کسے خان دانuan صدقہ جاما پیغمبر اور بھی اللہ کسے خان دان کی رکھے خان دان بندے دا پہلا تعرف بتاروس بولو جی خان دان بندے دا پہلا طرف ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قبیلوں میں تقسیم کر دیا لطارف ہو تا کہ تم پہچانے جاؤ تا کہ تم میری پہچان اپنے خاندانہ توڑی پہچان اپنے خاندانہ پیغمبر دی پہچان اپنے خاندانہ منود کو بندہ پوچھ سکتا موضوع ہے توڑے جو مسلمان پہیدہ ہوئے خاندان ہی ایسا ہے خاندان ہی ایسا ہے کہ بندہ پوچھ سکتا پہ توڑا مثال کو بندہ منتظر ماتی صاحب ایک واری فرمان لگے او بندے جنانو رما نے نادیری پڑھ کے دو دھو گنایا او چیرارا رما او سارے ہمارے ہمیں چھوڑا مینوں کو بندہ تینوں کی میں امانو نادیری آپ سے آئی وہ اب جنان پڑھ کے پڑھ پڑھ پڑھایا دو دھو مارنا او کھلنا ہم او یارا مینوں کو بندہ پوچھ ساکتا اب تو ارجو کی شیعہ کےڑا پہناؤ میرے ہم بچے آپ کو بندہ پڑھتا میرے پوٹرے اکھن کے ساٹھا داندہ پڑھا میرے پوٹرے اندر ہیں ساٹھا میرے پنے میں پنے میں اندر ہیں ساٹھے ماموں پڑھا شیعہ ہو ٹھیک ہے ایدہ مطلبیہ ایسی ہو ہیں پہلانے ہی سامنے کوئی حال نہیں بھر کیوں ہے یہ بھی کوئی نہیں پوچھ سکتا او بھی ایسی پہلانے ہی مسلمان نہیں ہے ایتھے ہیو ہیں حضرت شہباز گلدر کیتا ہے مکڑ دا بات ختم آتا میں نے کو پوچھ سکتا ہے تو اڈے جو پیدا کرما کس پڑے اے تھٹا نور شاہ دو شاہ جی بیٹھے تے اے خوبصورت بھی نہیں سید بھی نہیں اے سید نے خوبصورت انہوں کو بندہ پوچھے شاہ جی تو اڈے جو سب تو پیدا مسلمان کےڑا شاہ جی تو اڈے جو سب تو پیدا مسلمان کےڑا ہویا نار بندہ اے نا دی اس بھی ہویا تھا جانتا ہویا نا سید وہ سی وکیچ ارکمار کہنا ہے مرے شاہ نے تو اڈے جو پیدا کرما پڑیا تو اڈے باری کی تو سب کے اور میں پیانا سارے جہان نے پوچھی دا سیدہ انہوں نے پوچھی دا کہ شاہ جی تو اڈے جو پیدا کرما کنے پڑے ہیں یہ تو مطلب ہے اے نا دیس بھی پاکستان دے جان دے نہیں یہ پڑن نہیں ہوں دے کیا بات ہے سید پڑھا رہے ہو دے ہیں یہ کیونی بندے نے انہوں نے شاہ جی توڑے جو جنبہ کنے پہینا پڑے ہیں کیونکہ شاہ جی نے شاہ جی کے انہیں شاہ علی دی اولاد لے اے دا مطلب ہے جڑا اولاد ہے علی ہے انہوں نے ہی بندے ہیں دے ہیں کہ تساڑ جی نے کلمہ پہینا خبردار مولوی جب اللہ تجھے علی کی اولاد سے کلمہ پوچھنے کی اجازت نہیں دیتا علی کے باپ سے کلمہ پوچھنے کی جا علی کے باپ سے کلمہ پوچھنے کی جا ہاں جنابِ علی اے میرے باہر خرمان دے نہیں کہ سید ذاتی سید ذاتی ٹھیک نہیں لی ہے نہیں گلت ٹھیک نہیں لی ہے ایدہ مطلب ہے جنہیں پوچھنا چاہتے ہیں زیادہ پڑے لی ہے بندے نہیں لیکن میں جواب دے ہیں سید ذاتی سید ذاتی سید ذاتی کا نکاح غیر سید سے جائز ہے محمد و آل محمد ہماری طرح پیدا ہوتی ہیں اگر ایسے نہیں ہے تو آپ نے سائن کیوں کیا ہے سائن کیوں کیا ہے یہ سوال کا جواب دینا ہے سید ذاتی رکاہ سمانے چاہے رکعہ ہوں کے سامتے بندے پہلا رکعہ نہیں محضرت کرتے تھا برانے ہاں مولوی ہم تھی بتینا سی کہ رکعہ ہونا تو پہلا رکعہ تھا مگر چڑھ جڑا ہوں پتہ کیوں وہ تو نے میں تا سمانتا ہے وہ رکعہ آپ دے کے آئے ہیں اندیس آئے ہیں کہ جیدو میری مہیدہ سنا نا لگے گی وہ تو رکعہ میں تو نگل میں تا ہی وہ میں شروع ہو جانگا اور رکعہ آ رہا تو آنچدہ ہے اور تو آنچدہ ہے اور تو آنچدہ ہے وہ گصہ کوئی دعا کریں کسے لکھیا ہوئے تھے وہ ہر آپ ہی لکھیا اندر میں اے ویسے میں آپ نے نہیں لکھیا میں جواب دے دیرے وہ جیلے سائن کر کے آئے وہ سائن کرنے والا ہے میرے کور دوے پیپر موجود نہیں جنہا دے سائن کر کے ہیں یہ میری کھوڑ ایک مجلس موجود ہے اس کھوڑا رہی مجلس ہوں کبھی بندے سن چکے لیں کہ میں بار بار آکھے ہی ھائیتی بھی کاراں ہوں تین گل آئینا کشنے ہیں میرا خریجی بھی تسیتی پڑھ دینا میں خاندان تے کی پہ بڑھنا ہوں خاندان تے میں اگری پیار پڑھوں پیرنا سواروں نے تیتا سیزادی کا نکاح غیر سیز سے جائز ہے میرے نزدیک جائز نہیں دستخد کیوں کی تیتے ہیں جتے دستخد کیتے ہیں وہ لفظ پڑھنا کریں وہ پڑھنا ہے وہ جی دستخد کیتے ہیں جو پڑھنا ہوئے پر دستگت کا دے اتے کی تیرے دستگت کرنے تو بعد پورے دنیا تے روڑا پر آگیا پر پہلا ہے کہ مسار میں زیاد میں زیاد ساڑھے پینڈ کے بی بی سی میں ہے تو مائی بڑیری لیکھی ہے وہ کجوانی دویرے ساڑھے کاسر پینڈ آگئی تیور آگا پیچھ ہم ساڑھا کوئی نہیں سکتا ان بندے آکھرن کے پیا ہے بندہ پونڈا ہے اتے بڑی رہتے تو لیلا بندہ چاٹے دے تیور آگیا پیچھے کوئی نہیں سے کچھ روڑیں گی بھئی وہ ساڑھا میں نے روڑا نا منظور پر بھئی نا پسند ہو سکتا ہے نا گو گندہ ساڑھے پڑھنے کے باپ باپ دے روی فوت ہو میں نے وہ اممہ نے مرین ساری کار سنائی میرے سال میں نے قرآن ہے میرے ہدا کواہ نہیں میری والدن میں کیا ہممہ ایم آج دی بی بی مائی شدین کیوں ہوگی اسا کہا پتر کی تندہ سا پاگل ہوگی سا میں کیوں ہے اے شادی نے اسے کراندی سے جوانی دی بڑے آئی میں کہا فیر میں کہا بزرگو کی بندہ ہے جٹ آدھے کام توان پتا ہے جٹ آدھے ماں پتا ہے وہ نہاں کیا نہیں ہو کرانا اسا کہا نہیں کرانا اسا کہا تاری سنی آگو یا علی یہ جو لیلا بھی بدا ہوندہ کھنے وہ تاری تو چڑھ کے کھلو آگ شڑ کلمہ پڑھ کے نہیں کرانا تو چلو تر جان چھوٹی وہاں دی ہے ٹھیک ہے شگر جان چھوٹی کو تاری دکھ لو کیوں سا کیا اللہ علیہ اللہ محمد رسول اللہ اب وہاں دی کسے گاری نہیں سنی مبارک جی کلمہ پڑھ گئی جی مبارک جی مبارک جی مبارک لیاو لیاو گھڑ لیاو گھڑ دی لیٹو لیا مبارک جی خیر ہوا ہے مبارک جی او سا کیا میں نو سنتے لو کرمہ جو پڑھ گئی گھڑ دمو کے آہ پھور اوڈرہ علیہ اوڈرہ علیہ اوڈرہ علیہ اوڈرہ علیہ اوڈرہ علیہ آگوں کے سکر نہیں سکتے آہ آہ رام شاہری دو تے شوکر صاحب تے اللہ تے مسیم اقیاس بروی صاحب تے شاہری نظر تے تے دستہ کاراہ ہیں بچ شاہری کاراہ تے بے شمار پنڈی پٹیاں آنے ہیں تو بے شمار جنہیں پنڈی پٹیاں دستہ دکھا رہے ہونا تو بے شمار وہ بے شمار دیکھ پاسے لے گی میں نے اس بہت سے بے شمار تو زیادہ خوف نہیں ہوں گا کہ وہ دو سید بھی لے گئی تو میں سافلہ ہے جنہاں سیدان کا یہاں نہیں کرتا سیدہ کے ہی کھنے کی ساڑت خاندان ہیٹا تو مزور کی برا اوہر بندے شروع ہے پھر زرینوں بندیاں پھر سکیفہ آکھ ہیں پھر سکیفہ آکھ ہے پھر سکیفہ جگہ ہے سانا پورے ورلڈ تھے ایک زرین بی بی پاک دی دونہ پوری زندگی تھی میں نے پاک سافزہ باک دے بندے بیٹھ جائے کدی جا کے بیکھو ایک یادگار میرے بی بی پاک دی اثر زرین بھیوں بنی ہیں اتنے گروڑا پیسے لاکھیں بنا کے انہیں زیادہ تو اس نے بنائی ہیں تو بندیاں ایک لمحانی لایا کہ انہوں نے بندیاں پھر سکیفہ آکھ چاہیے بیسے تھوڑا جا لحاظ کسے لاکھے زندگی تا کرنا چاہیے بہتا نہیں سجدہ دا کرنا چاہیے زندگی تا کرنا چاہیے چلو یہ جکلو سجدہ زندگی تا نکاہ غیر سجدہ نامہ کا دی جائز سمجھا سی تو نامہ جائز سمجھنا دستکہ دکاہ دے کر رہے ہیں اے لفظ موجود میں اے دستکہ تاں دے پیچیں اے فرمایا عزت و حرمت سادات ہر صورت لازم ہے عزت و حرمت سادات ہر صورت لازم مجھرانی دے دا کرنے کی نوعند ضروری کی نوعند واجب رہے ہیں صدقے تیری چونی سلامت لازم کی نوعند نے ضروری کی نوعند نے واجب نویدہ مطلبے تیع ہو گیا کہ عزت و حرمت سادات ہر صورت نازم ہے ضروری ہے واجب ہے عزت و حرمت سادات واجب سمجھنے دستکہ دکاہ رہے ہیں اے بچکتے لکھیا ہے کہ اے سیدہ سیدہ دیتاں کہاں گاں سیدہ نہ ہو جائے نہیں کونی لکھیں عزت و حرمت سادات کرنے تیری چنہ عزت و حرمت سادات کرنے ہیں انہیں تھرنے نظر رکھنے ہیں کہ آج کرنے ہیں بولو نا اے دا بچکتے لکھیا ہی کچھ نہیں ہے اے دا بچکتے لکھیا ہے عزت سادات کرنے ہیں اور میرے نزدیک جنہیں سیدہ دیتے بیٹھے نے مہربانی کرو کھاں تو اے دا صدقہ حرام ہے کہ نہیں بولو ہے سادہ دے حلال ہے کہ نہیں ہے اے دا مطلب ہے تو اڈا درجہ شاہ جی ہو رہے واجہ رگالو تھے اے دا سادہ درجہ ہو رہے یہ صدقہ کی ہوتا ہے اے عزاد پئیہ ہے منہوں نے صدقہ دیتا امام حسین کے جوتی دا اگر کچھ سید پہنس دا ہوں گا تو انہیں ایک گھر کئی نام دینا سکتے سیدہ نوہنجی دا ہی دا ہے صدقہ نوہنجی دا ہی دا ہے ہی زاردہ نوہ کے دو تڑا ہی دے سو سو دے کبنے ہوں گا دا سدہ پانچ پانچ سو دے خیر اور اینے پانچ پانچ سو دے نو اور یہ رہ دو پانچ پانچ سو دے دو ہی ہونے یہ دے ہزار ایک کے سو دے دا سی ہونے یہ تُسی سید زادی نوہ کھو گے اے اے نو صدقہ جے حرام ہے حرام ہے نوٹی بیار سیدنوہ کتر ہو دے تے حناڑ ایمان نر فرما یہ جناتے کھان پین چھناڑ حرام دا فرق ہو گے وہ برابر گیسے آجا اے مولاد نوہ کف اے یار مسول اللہ نے کی فرمایا اگر آنی نہ ہوتے تو فاطمہ کا نکاح ہی نہ ہوتا کیونکہ جس درجے میں زہرہ ہے اس درجے میں آنی ہے یار مسول اللہ نے فرمایا اگر آنی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کس ہوئی کوئی نہیں تھا یعنی بی بی دے برابر ہونے کوئی نہیں تھا آج میرا کی دار سنوہ بی بی سید زادی ہے جناب فاطمہ سید زادی ہے نہیں تو ساتھ چار بندیاں گھور دیتا ہے میں سیدہ میرا نہیں کہہ رہا سید زادی ہے کیونکہ رسول تو بڑا سید کوئی ہے بولو جی بولو صاحب زادی میں نہ صاحب کی بیٹی سید زادی میں صدقے ہن لو افوال رہا ہے سید کی بیٹی یہ در مطلب پیپی سید زادی ہے تھوڑے بندے بول دیتا ہے سیدہ نری سیدہ نہیں کرے سید زادی حضور نے فرمایا اگر علی میں ہوتے تو فاطمہ کا کوف ہو بھی کوئی نہیں تھا یہ در مطلب پیپی سید زادی ہے تو علی سید زادہ ہے کمالے بھائی نہیں سنے بیپی سید زادی ہے تو علی سید زادہ ہے جس وقت سے بیپی سید زادی ہے اسے نبیوں کا سلطان کہتے ہیں جس کی وجہ سے علی سید زادہ ہے اسے ابو تعالی مران کہتے ہیں مولادا جزاد ہے نہیں جی میرے نزدید ایک خوراک اچھانانا رامدہ فرق ہوئے تو بندے اوفو بھی نہیں ہو سکتے عزت سادارت دستخد کر کے آئے ہیں غرمت سادارت کر کے آئے ہیں کتھا ڈکھے آئے تھے کہ اینا ایک کار آئے دستخد پر بھی جی کتھا ڈکھے آئے تھے سید زادی اللہ علیہ وسلم ایتھا تھے عزت نہیں میں ماظر سے بات کر رہا تھا جی بسم شاہر سم آیا ہوں جو بھی سید زادی کی غیر سید بات کرے وہ حرام زادہ ہے لاؤ جناب پہ آلی لاؤ جناب پہ آلی سید زادی کی جو بات کرے وہ حرام زادہ ہے حرام زادہ ہے بہت اچھا کتن ہے پڑے کائنل بولے میں وہ فرمادے میں جینا سید زادی اس نظر نہ دیکھے کیا بات ہے وہ بہت سکریہ جیناس سید زادی اس نظر نہ دیکھے وہ اپنے ابیدہ ہوئی نہیں سکتے ٹھیک آگیا کہ ایدہ پہ چیزے دستخط کیتے ہیں ایدہ پہ چل گر کوئی ایک دوسری گر لکھتے ہیں کہ کیا محمد وعال محمد ہماری طرح پیدا ہوتے ہیں ایک پتہ نہیں کے ساتھ چھڑے ہماری طرح پیدا میں انہوں نے آیت پڑھوں بولو نا ایدہ تیاریت پڑھوں مولا تو انہوں نے جزائے خیر دے ایدہ تیاریت پڑھنے ہیں بہت دنبی بھی رسن ہو جائے ہیں یہ سورہ مبارکہ نجم بھی آج پڑھنے گئے اللہ فرمانتا ہے اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ پہلا خاندان کا عرف ہے اور دوسرا تم میں سے عزت والا وہ ہے جو متقی زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی قرآن تو میں نے اتھنے اصا حضرت علی بلا فصل نشیج نہیں میں نے پہلا بیکھا کہ نبی کرے خاندان دے ایدہ نائب بھی اسے خاندان دا ہونا چاہید ہے خدا دی قسم میرٹ دے یلی ہوں گا اصا صحابہ دی مخانفت ہے چھ حضرت علیو بلا فصل نہیں بنیا جیڑا نبی دا خاندانے اوہ یلی دا خاندانے تحقیق کر کے دیکھنا ہے محمد دا بھی دادا ہوئی ہے علی دا بھی دادا ہوئی ہے اور سوچے جاکبتہ بڑی مہربانی ہے نبی دا بھی دادا ہوئی ہے آج اجر بول بولی صاحب دیدہ میرے بانی ہے اچھا ایک اور جملہ کھا آنا میں یجد کا یتیم انفا آبا حبیب جب تُو یتیم تھا تو میں نے تجھے جگہ دی کسی جگہ ابو طالب دی گوڑ نیرہ دادا ایک نہیں محمد بھی ہوتھے پڑھ دا ریا علی بھی ہوتھے پڑھ ٹھیک ہو گیا خاندانے کے بولو بولو خاندانے کے اگر تقویٰ آگئے یہ تقویٰ نہیں گا جاڑی ہو شرم تاں کی بلا ہو دی ہے کہ میرا نبی اسمتی آدھا منظر تے خائد جن وہ اسی سمجھ ہی نہیں سکتے ایتھے دکھائے تقویٰ میار ہے یہ تقویٰ میار ہے چل اے لفظ دی معافی دینا کیونکہ حضورنا لفظ فیٹ نہیں ہوں گا کہ نبی کے بڑے متقیر ہیں لیکن عمومی گار کر رہے ہیں لوگاں واستے ہیں کہ اگر تقویٰ میار ہے دوسرا پانچے باقی تے فهم پڑھانے دوجہ مکانیäche پہنا میار خاندان ہے محمد تے حیب دا خاندان drilled تے دوسرا میار تقوی جس تقوی دی منزل تے مصطف آئے اسے تقوی دی منزل تے مرتضی نانہ ہوئے تے چھڑکے جی تہتو آنا چاہنے میں نبی دے تقویت بحث نہیں کرنا چاہتا تسی بڑے بریق لوگ بیٹھے ہو میں نبی دے تقویت بحث نہیں کرنا چاہتا ہاں نات پڑھ دینا نات پڑھ دینا اہمہ جاہاں تے مرنا آمہ یار سنگللہ اے نات نہیں خواہش ہے تسی میرا جنازہ میرے ساتھ ہی ہے لے کے گنگنا مدینہ دے بھنگاڑ چاہتا یہ بھی عارض ہوئی ہے نات پڑھنا نات پڑھنا تقویتے تبارہ جدی جیب چوسر والا امام المتقین ہوئے انہوں محمدہ جدی زبان چوسر والا متقین ہیں امام المتقین ہوئے انہوں نے دینی مصطفیٰ آؤ پھر قرآن پڑھئیے ساٹھے ہیں مکہ میں یعنے دینے آؤ نہ پڑھو قرآن خار کے کائنات فرماندہ ہوا آلم بکم اللہ فرماندہ میں تمہیں جانتا ہوں اللہ تمہیں جانتا ہے جب میں آگیا نا شہی صاحب میں انہوں پرانے جانتا ہے اے جنہیں پرانے جانے نہیں رہے ہوں اے خطر نہ آگئے ہوں میں سبور ٹیچر سانا پہی جو سانا پہ وہ نے میرے کوئی گڑی کوئی نہیں سی گڑی میں آج تو اکیس سال پہلے خریدی سی آپ جیڑی میں آپ کار خریدی ہے اوہ حافظہ بادوں خریدی سی سلوک کی اکیس سال پہلے میں خریدی سی اب بید ہے پیسہ جو نہیں اے مجلسہ دی نیاز چوں اکیس سال پہلے میں آپ میں گڑی خریدی سی تے شبیر دے صدقے چوں خریدی سی انا مسائن دی شکتے جو کئی بندے آج نے یہ پیسے درسہ کو نہیں لیں دا تے ایڈی کو ٹھٹی تے مجلسہ لڑے بڑھ دی نہیں دا تے پتہ ہی نہیں شبیر دی جو کی تھا جو چمیت کی ایکیس سال پہلے میں خریدی سی اکیس سال پہلے میں خریدی سی آمسہ پاک تو زوار افضل صاحب نے دیتی سی گلائبر بھیوں نہ دیتا مہ خیر ہوئے ترہی زوار دے کونوں پتے حضرت نو دے ملے دا بھی گواہ ہو سکتا زوار گھرنوں کے کمار ہے بہت پرانے انہیں زوار میں انہیں پرانے زوار میں لو جی بیٹھے نے میرے حزیز دوستو میں بہت زائیہ کرنا لہا بندہ نہیں جڑا پرانے جانتا نا میں وہ میں سائکلتے ہوں گا سامنے سکولے جو جانتا ایک شیاسی دی جانتے جدو گڈی کولوں نگاماتے ہو گیا انہیں توڑ تو مہین تو مہین میں انہوں وہ دوں دا جانتا جانتا جدو ان کو سائکلتے ہوں اوہ دوں پرانے بندہ توڑوں بول پہی وہ آندا تو کتوں دا جانتا ایدہ سکولے جانتا وہ سکے چھاٹے سکتا میں انہوں وہ دوں دا جانتا جدو اگر کول اب دے ہارا سائکل سی جڑا کھلا لون لان دی وچہ تو جنگاہ کر دی اوہ ایک کھلا لون لان یہاں لگیاں انہوں نے سائکلتے ہیں وہ جسے لون لانا جڑا پانی دکھتے ہیں انہوں نے سائکل کھا کر دا سارا اور نہ چکل ٹھیک ہوتے ہیں نہ چھلٹے ٹھیک ہوتے ہیں وہ بہت مالا سائکل ہوتے ہیں وہ بہانتے کابل بھی نہیں سائکل ہوتے ہیں موسیقی 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 جب تم ماں کے بطنوں میں جنیر کی حالت میں چھتے ہیں انہوں میں کھول کر نہیں بیان کر سکتے ہیں جنیر کو اجازت ممبر دیندہ ہونی کو کہتا ہے یہ بیٹھت نہیں ممبر اللہ فرماندہ ہے اجیب نہ تم بطولی محادی تو ماں کے بطنوں میں تم حالت جنیر کے سفر میں چھتے ہیں اور میں تمہیں جانتا ہوں میں تمہیں جانتا ہوں اے ماں نے پیٹھ دیا تھا گھر گیتی میں جنین دیا ہوں دی گھر گیتی جنین سا نہ ہوں دا ہوئے تو پیٹھ نہ دی گھر اچھے سورت نہ بڑھیں ہوئے تو پیٹھ نہ دی گھر میں ایک بود کوئی نہیں پڑھ سکتا اللہ فرماندہ ہے تم حالت جنین میں ماں کے بطنوں میں تھے اس وقت سے میں تمہیں جانتا ہوں ایچھے اللہ نے کہا دے کرل دوباغ نہ ماں دا پیٹھ دی جنین دی حالت اللہ فرماندہ ہے فلا تزکو آنفوسا قوم اب میرے سامنے نہ کہنا اب میرے سامنے نہ کہنا فلا تزکو آنفوسا قوم اب نہ کہنا کہ ہمارے نفس سکی ہے اب نہ کہنا کہ ہمارے نفس سکی ہے تم کہہ سکتے ہو اے پتون امہات میں ماں کے پیٹھ سے ہارتے جنین سے گزرنے والوں تم سکی ہونے کا دعویٰ کرو گے تم کہو گے کہ ہمارا نفس پاک ہے خبردار ہوا آدم بیمان نتہ کا وہ ہی جانتا ہے کہ تکی کون ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ تکی کون ہے اللہ ہی جانتا ہے کہ متکی کون ہے اے دا مترہ میں متکی بندہ لٹھے دکتوں پی پاک نہیں بڑھدہ اے مان دے پیردو تکوہ شنو ہوندہ جننے بندے میں بھریقی نہ گزرنے یہ بھی آپریشن نہیں کر سکتا جننے بندے ماں آنڈیاں بتنا دی اس کیفیت جو گزرنے وہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ میرا نفس پاک ہے نہیں کہہ سکتے صدق جامان بھائی نوجوانوں میر بانی کر کے میرا عقیدہ تسا کے دو گھنگ سنے یہ تسا میرے قل سنگی ہے میں قرآن دا کی دب پر پڑھتا ماں کے بطلوں سے ہاتھ جنین سے زبت کر کے گزرنے بانے فلا تذکوہ نفسکو کبھی میرے سامنے یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہمارے نفس پاک ہے جو نفس کی پاکیزگی کا دعویٰ نہ کر سکتے انہیں دے ویچ نبیوں پیش کے اللہ فرمایا ہوئے لازی باہ صاف امیجین محمد میں نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ان کے نفسوں کو باگ کر دوں ہائے ہائے جن کے نفس پاک ہونے کے قابل ہیں وہ اور ہیں اور جو نفس پاک کرنے آتے ہیں وہ اور ہیں اور جو کہہ ہی نہیں سکتے جو کہہ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے نفس پاک ہیں یہ دعویٰ مطرح پوری کائنات کے نفس اور درجے میں ہیں بولو بولو اور محمد کا نفس اور درجے میں ہیں یہ پاک ہونے کے لیے آئے ہیں نہیں بولے نہیں بولے ہم پاک ہونے کے لئے آئے ہیں وہ پاک کرنے کے لئے آئے ہیں نفس رسول اور ہے پوری کائنات کا نفس اور ہے انی تیری جتی روچھٹ کے کےڑے پاس ہے جاوہ مولوی چھوڑا نہیں علی تی علی کو علاوہ ایک کائنات چلیا جنہوں رسول نار کھلا کے آنکھے آنفوس ہے نا آنفوس ہے نا آنفوس ہے ہمارے نفس ہور ہیں پیغمبر کا نفس صرف ایک کے جنہوں رسول نے عقی ہے تم اپنے نفسوں کو نہ ہو ہم اپنے نفسوں کو نہ دیں اے تہر قادریہ کے زندہ ہے وہ لکھ دیں حسنین مباحلے میں بیٹے بن کے گئے ہیں بدور مباحلے میں عورت بن کے گئی ہے علی نفس رسول بن کے گئے ہیں نفس رسول ہے علی ہم اور طرح آتے ہیں ہم اور طرح آتے ہیں ہوئے 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 یہ اور طرح آتے ہیں تو بھی اپنی پاکیزگی کا یا میں اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعا کر سکتے ہیں عزید جدلت شریف نے آئے ساں امام حسن عسکری علیہ السلام کو اپنی پھپی جان نبولا ہے حضرت حکیمہ کا تمہارا ہے فرما دلیں پھپی میرے گھر میں رہو آج رات حجت آنے والی ہے حجت آنے والی ہے ساکھی طرح ہوں میں نے شرم نہیں ہوگا میں لفظ پڑھنا دا قرآن سامنے رکھ کہ بھلا ایدو اچھا محاول میں انکت ہوں خدا دی قسم ہے مہ توڑے خوش آمد دے گا قرآن سامنے رکھ کہہ رہے ہیں میں انہاں کھاناں پڑھوں بی بی فرما دی یہ شب ڈھڑ رہی تھی اور نرجس نماز پڑھ رہی آئے 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 جب میں شام کو وہاں پہنچی میں شام کو وہاں پہنچی پہلا لفظی تینو اقید دے دا دسا تے قرآن سامنے رکھے دسا قرآن دی قسم ایمام دی پھوکھی تے آکے فرما دے کی مہدی فرما دے نے ہر اسکری بیٹے آج رہت کو مہدی آ جائے اور نہ امہ آ جائے گا میرا خیال ہے کسی بندے دے پتر واسدے گا کافی ہوگا کہ میرے امام حضرت حکمہ ختم نے فرمایا بیٹے یہاں تو اثارِ بلادت ہی نہیں آہا آہ 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 جنین سے گزرنے والا آہ 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 امہ کے بطنوں میں جنین سے گزرنے والا بی بی فرما دے بیٹا یہاں تو اثارِ بلادت ہی نہیں ہے آہ تینڈا سواد ہے میرے امام فرما دے امہ جب موسیٰ آتا ہے تو فرانوں کو خبر نہیں آہ آہ آسار کا پایا جانا ضروری نہیں بی بی فرما دیئے میں بیٹھ گئی باہر اندر منرجس نماز میں مظلوم تھے رات ڈھان رہی تھی تحجد کی نماز میں کھڑی تھی تاکیبات میں کھڑی تھی میں باہر بیٹھی تھی کہ نزول مہدی کا وقت ہوگی ہو گیا ہو گیا ہو گیا بی بی فرما دیئے میں باہر تھی تو میرے امام بیٹے نے کہا امہ اندر آجو فرما دیئے میں تروازہ کھوڑ کے جب اندر آئی تو جناب نرجس خاتون نماز میں تھی میں نے کہا بیٹے مہدی کب آئے فرما دیئے امہ بیٹھ کے انتظار کر ایک قرآن تو میرے امکنے میں انجھی پڑھا ہے بی بی فرما دیئے نے چون ہوں مہدی کی آمد کا وقت ہوا میرے اور نرجس کے درمیان پردہ میرے اور نرجس کے درمیان پردہ ہائن ہو گیا مجھے نرجس نظر نہیں آ رہی تھی فرما دیئے جب پردہ گی رہا بھاس ہی نہیں ہے پردہ ہائل ہو گیا ایچھے گھر کرنے میں جب گوشانے کرو اے جیڑی بیس بنت میں سلام پیش کرنا اللہ مر عزوی صاحب جیڑے تو انہوں آکھ کے گئے جتے سجدہ کریے نہ کریے نہ یاد کرو یاد کرو اسے کاردیب ہونا بھالی اتواری خیر ہے وہ توسا اچھا سنے ہیں ایدھا مطلب ہے میں انہیں کی جمعہ میں نہیں ہے حضرات ضروری اعلان سنیے جس گھر کی مصدوروں کا مصدوروں سے پردہ ہے تجھے بیس کی اجازت کیسے پردہ ہے مولا جی دونوں جزاں جس گھر کی مصدور مصدور سے پردہ ہے پردہ پردہ تھا اور جس معاملے کو اس گھر کی تیبہ خاتو ان سے پردہ ہے میں لطف لیڑا چلنا چینا میرے اندر بی بی برمانی یہ پردہ تھا تو اندر سے آواز آ رہی تھی جب سورہ قدر کی تناوت اندر سے شروع ہوئی سوری بی بی فرما دیئے اور آواز بھی کسی بچے کے تھی میں نے کہا بیٹے پردے کے پیچھے سے سورہ قدر کی آباد آ رہی ہے تو اسکری بیٹے نے کہا امم آپ بھی ساتھ ساتھ پڑیے اندر سے بھی تناوت تھی باہر سے بھی تناوت تھی دو تناوتوں کے پردے میں بی 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 برمانی ہے میں نے بھی سورہ قدر پڑھنی شروع کی جو ہی ساتھ ساتھ پڑھتی رہی اور سورہ قدر ختم ہوئی کہ میں تو انہوں پڑھا فرما دے جو ہی پردہ گرا میں نے ایک بچے کو سجدے میں دیکھا ہم آئے تو ماں کا سجدہ بھی نہیں ہوتا وہ آئے ماں بھی عبادت میں ہے بیٹا بھی عبادت میں اور بی بی فرما دیئے میرے مہدی بیٹے کو میں نے سجدے میں دیکھا جو تصویحِ الٰہی پر کر رہا تھا اور اپنی ذات پہ دھرود بن رہا تھا فرما دن میں نے اس کے دائے بازو پہ دیکھا تو آئیت لکھے ہوئی تھی چاہ ادھاکن حق وزہ کل پاتلو تے نو پران دا واس تای سارا دن انا کاغذانو چمن ہے ایڈتے آئیت لکھئے کدھی شک پہ آئی کدھر ایک آنس پرید نہ ہوئی لوک آنس نہیں آئیت اتھے لکھی جاندی ہے آئیت اتھے لکھی جاندی ہے جتھے یک یہ جگہ پاک ہوئے اور راکھ مولوی قرآن تے حق تے دس مہدی کو موسن دینے کے بعد آئیت لکھی تھی یا نکھی ہوئی آئی تھی شریکاش دیکھیں مانوان بگاڑھت رہی مجھے میرے عزیز دوستو جنہے کار بچ درجہ بندی کا خیال نہ رکھے جائے وہ کار برباد ہو جائے جنہے مذہبی درجہ بندی کا خیال رہے ہیں مذہب برباد نہ ہو جائے گی خدا اینا نکھرک کرے آپ پہ اوہ دے سرانے کا دی بیٹھے ہیں نہیں یہ درجہ ہے میں انہوں نے بندہ دی نہیں کہنے کار بندہ پہ جنہے بی بی نواندر نے کدر گیا ہے ستے اممان نواندر کدر آئیں گے اممان نواندر کدر آئیں گے جنہوں بی بی تے اممان دے درجہ دا پتا نہیں ہو دی بلا جانے بطور کے نواندر بھائی مانا دانو جزائی خیال خدا دی قسم نواندر جواندر میرے ہاتھ نواندر پڑے ساندر باپ دی عزت کرنا پہ او دی گلدہ دوستانے دبار لے گلدہ پانی دا گلاس پہ اممانا جاگے دالے کر رہے کیا پور نراز پہ اندر نواندر تسی گلد کر رہے پہ اوہ نواندر دال کر کے نواندر خالی فرماندر میں نے تجھے گندے پانی کے قطرے سے قطرے میں کہلے پانڈا گندہ قطرہ پرانی دسیم دے اوڑ گئی فرمایا آکڑیاں مڑیاں یاد رہے میں ہے کی قدید باپ دی گستاخینہ ترے نواندر جواندر اپنے درجہ میں بیاد رکھے گا تیرے باپ درجہ باپ درجہ تک بڑھے گا تک بڑھے گا باپ اس درجہ دی عزت کی تئی ہو لیکن تی طریقہ عزت کرے گا بے شاک بے شاک بے شاک بے شاک بے شاک جنہے نو جوان بیٹھے ہیں سنے مولادا حسن سلامت رکھے ہیں اکبر کا ماتم کرن توباد کے اوہ دی گستال کیا علی اکبر کی پر سیدھا ذکر آویں تے نو جوان کا دل دھردہ میں سینہ پھارتے آبتے کتنا میں چھڑان دینے بندے کے مندے چھڑ دینے میں دس مورون ہوگے کے میری قوم دے نو جوان سار اپنڈا زخمی ہوں کے بس ہوگے بندے پھڑ دے نیتے واندے نے چھڑ دے تے ماں اٹھے کھلو کے ہمیں آیا مار لاندے وہ اکبر تو سونا دے نہیں نا باپ دی عزتگری درجے دا خیال دے خدا دی قسم تیسی اران ہوگے تو مولا امام حسین علیہ السلام پہ چلنے حضرت علی اکبر دیا وہ تو شدہ بے کدی پیر سمیڑتا سیدھے کدی کھول دا امام حسین علیہ السلام جو میں گئے نیتے ہاتھ رکھے نا سینہ پھار دے اے برچیزی نا کہ آج مو دروار ہٹا گے نا پیٹے دروار ہٹا گے دھوئے کے فرماندنی اکبر میں اس آئے نا ایک وریاں دھوڑ کے میرے میں ضرور ہوئے انتہائی مشکل نا شہزادہ نے کبھینا آکھا کھولی ہوں تسی اران ہوگے یار درجہ بندینوں پہ چینوں واسطے علی اکبر کی مثال سوڑے اور سوڑے واسطے بہت ضروری ہے میں پڑیا آج جو بے کہلے نا تشبیر کبھی برچیزی نا سینہ پہتے ہیں کبھی صرف یار دکھے ہیں دھو برمادنی اکبر بہت مشکل ہے اس لینے تو اکبر بڑا اوکھے ہوئے اس لینے میرا سونہ قرآن دے asam بچیزی ساری گھن چھٹکے حضرتری اکبر برمادنی تسی میں نوچھٹے ہو تو آج موہ ترمیٹی کے دو رہے چبیر برمادنے میں کئی اوری دنگے ہو کئی اوری درجہ بھا جانو میں نے اجازت دے دے زہرہ دیاں تھی گیاں ویرہ دیاں کتنا دو اٹھیاں پریشان نہیں گیاں جنیاں وہ دو پریشان ہو گیاں جدو لوگ اپنے کاردیاں لٹیاں بچیاں کھڑی ہو رہاں ایک بی 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 سکینہ دے ناپ دے کپڑے لے کے چھو بی بی پاک سکینہ دے ناپ دے چھوکے کپڑے بی 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 باک سکینہ میں آکھا کیاں کہنے لگی ہے میرے دینے کپڑے ڈی ہو گئی ہے دو چھوٹی ہو گئی ہے پھر تو زیرا کھلا کسانوں دعا دیاں ایتھے بی بی دکھی ہو کے فرمایاں صدقہ تو حرام ہونا نہیں اے لوگا صدقہ سانے دے ارام یہ وہ بی بی دیا تو ہر شاکے بلک شپٹ گئے موگنا سی اگے ہو گیاں دیا ہے بی بی اے صدقہ دے محمد یہ دیا ہے دے حرام ہے اے ایتھے اچھی رو کے فرما دے میں ہنو بنا دو رسول اللہ اے لوگوں اس ہی تو اڈے رسول دیا تھی میرا آنسو آ گیا میں تو اڈروں سے دعا دے دی تھی میں نے ایک کرتا دیا اٹھ منٹوں گا ہنے زیادہ پڑ گیاں ایک جملہ ضرور صادق تھی یہاں پیڑا واسطے تشریف لیاں دیئے اے بچی چھوٹی ماں پیو دی گو دے چھ باکی نا چھام نو آکے تھی اندھی یہ تو اسی آخ گا سونا ہم دین پیسے دیں گے اس میں نو کوہ دے گا وڈے بی رو آکے کاسی تو میں نو ناڑن ہے جاں وہ کوئی نی ناڑن ہے جاں وہ کوئی نی ناڑن ہے جاں شکیتہ کرتے ہیں جاں پھر کی اندھی اے چھوٹے ہو میں کاسی تو اولے آگے تو اس بھی کوئی نو بیرس ہوئے تو میں ہوں دے ہوں پھر کی دے گا تو میں ہوں ہوں پھر کی دے گا آپ کو دے گا پھرا رو آدیا اور جزے دی ہی وان دے میں آگے آ diffé جدھی دی ہی پھر ہوا دوبان چھتائی گئی جہاں جدھی دی ہی پھر ہوا دو بان چھتائی گئی اس پھر ہوا مان لیشتائن صرور گین تھی اے بابا تیرے گران کا داد میں ہوں امی بیسے نہیں دے بٹے بیر میں ہوں چڑکیا ہے اے بٹیاں ویراں چڑھکیاں ہوئے کہ تہیاں نہیں بول دیاں تے جنہوں ناوکران چڑھکیاں ہوئے میرے عزیدو تھی بڑا نائبہ جا رشتہ تھی بلا اے شامنو بے کے اندھی آپ نے میری گل میں سنی میرے ویراں بھی میری گل میں سنی میں روز دے گلوں گیا گل میں انہیں مار شاڑا کس رہنو بیرینو انہیں فانسی دے شاڑنے ہندہ دیئے میں آلی آنو میرے میں آلی آنو میں آلی آنو موسیقی 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 بار لوگی نسلے نے بار لوگی گھوشت کھا اندر نے اوہ کھاٹ آئے منگر تیرہ کسے نہیں دیکھیا باپ میرے نہ رنو دے تجھے پھر بعد جو دیکھا گے اندر گھروں کے تیرہ سب تو زندگی دا کبرا اوہ کھاٹ آئے میں جدو سارے کاردیاں چابیاں ماں دے ہاتھ دے رکھ گے انجی امنی اور صدووں کے چاپو دے پیسے پیجے اور سرماری جو بھٹے ویردے کپڑے گے اوہ چھوٹے سلوگے چھوٹے ویردیاں چیزاں لیں میں پردے سنٹر چلی کے اممہ میلو دعا دے کر دوری اممہ میلو دعا دے کر جو جولہ ایتو ہی پڑھ دا دی ماں لے کے نائے باہر ہوندی ہے ملے دیاں بیبیاں ملدیاں چاچے دیاں دیاں پھپی دیاں دیاں مامو دیاں مامو دے پتر سارے ملد نہیں دنے پھر کوئی بندہ آواز دیندہ ہے راہ دے ہوئے پیولو پیار دیندہ ہو باہر نکل اندھی ہے دو ترے قدم اگے بند کے او چولی دی بچھڑی آج کے سر نہیں پسندی میں کیوں میں ملنا ہے ستہ سینس کینے سے رکھتی ہے رو کے چملہ اندھی ہے جنب پہ عوضی جان کر لیں گا رو کے اندھی ہے کوئی بولے آپ آف کریں میرا جنازہ کسے دیکھنا اٹھ لائیں گا میرا سلطان بابل پہ او سر پہ ہاتھ رکھنا دا روئی نام اگے محقا ہوں کل بارہ ایک ہو جائے میں بھی آنگا تیرا پہا بھی اوڑ گے تیرا چاچا بھی اوڑ گے تیرا ماں مو بھی آئے گا تیرے کلہ بے کے سوچی اور چپ دیوں نہیں کر دی جنہوں پہ او آنکھیں کل سارے آنگے تیرے جنہوں نال لاکھ پہ او آنکھیں کل نا اکبر اڑیں کل نا پاس اڑائیں کل نا میں اڑائیں سجاد کے فرمیشن کریں تھوپیا نو گجنا کھی جتھے جگہ میں بھی بھی پرہ ایسی پہ ایسی بھی بھولا مو بیشن کریں سجاد کے لیے